سوال ہے کہ شوہر کے کہنے پر ایبروز بنوانا یعنی بھووں پر دھاگہ لگوانا کیسا ہے؟ اچھا تو ایک اصول سمجھ لیجیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے یعنی کوئی ایسا عمل کرنے کا حکم اگر کوئی انسان دے رہا ہے کہ اگر اس حکم پر ہم عمل کر لیں گے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ٹوٹ جائے گا یا اللہ تبارک وطالعہ ناراض ہو جائیں گے تو اب وہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی چاہے شوہر کہیں چاہے باپ کہیں چاہے بیٹا کہیں چاہے گھر کا کوئی بڑا ذمہ دار کہیں چاہے امیر ہی کیوں نہ کہیں تو ہم نے بتایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمابرداری یہ جائز نہیں یہ اصول ہو گیا اب ایبرو بنوانے کا مسئلہ ہے تو بخاری میں حدیث آئی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تین طرح کی عورتوں پر گودنے گودوانے والی یعنی جو آج کل ٹیٹو بنتے ہیں کوئی یہاں ٹیٹو بنوارا کوئی یہاں ٹیٹو بنوارا تو اس میں سرما بھر دیتے ہیں یا کوئی دوسرا کیمیکل وغیرہ سے وہ ٹیٹو بناتے ہیں کہ وہ کبھی مٹتا نہیں ہے جب تک اس کھال کو چھیلا نہیں جائے گا اور دوسرے چہرے کے بال اکھارنے والی اور اکھڑوانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں چہرے پر اگر روئیں ہیں بالوں کی بات نہیں یہ روئیں جو آتے ہیں جو دھاگا لگواتی ہیں چہرے پر تو ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور دوسرے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ دانتوں میں کشادگی کرواتی تھی عورتیں اس کو فیشن سمجھتی تھی تو ایسی عورتوں پر تو یہ تین طرح کی عورتیں ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی آج کے زمانے میں کشادگی تو کوئی نہیں کرواتا لیکن دانتوں کو گھسواتی ہیں خوبصورتی کے مارے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے یہ جو دانت ہیں وہ بھدے معلوم ہو کوئی کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں یا آدمی بھی ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ نکلے ہوتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ ذرا بھدے معلوم ہوتے ہیں برے معلوم تو یہ تو ایک بیماری ہے سمجھ لیجئے تو اس کو تو آپ صحیح کروا سکتے ہیں لیکن ایک نیچرل آپ کے دانت ہیں اب ان دانتوں میں بلا وجہ کی خدر مدر مچائیں کیا فائدہ بھائی اس کا ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اگر ایسے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لانت ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی لانت کرتے تھے تو ایک عورت تھی وہ آئی اور ابن مسعود سے کہا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ لانت کی ہے تو ہم نے تو پورا قرآن پڑھا جو دو دفتیوں کے درمیان ہے موجود تو اس میں تو کہیں ہمیں یہ حکم نہیں ملا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں کہا کہ تم نے غور سے نہیں پڑھا قرآن کیا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے رکھ جاؤں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تو ایک تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ کے قول کا درجہ دیتے تھے یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے نبی نے کہا اللہ نے کہا یہ ان کے نزدیک عمل کے اعتبار سے بلکل برابر سرابر تھا تو منکرین حدیث کو اس حدیث سے بھی سبق لینا چاہیے تو ایک یہ بات بہرحال ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لانت کی ہے تو انہوں نے جو عورت تھی انہوں نے کہا کہ آپ کی بی بی بھی تو کرتی ہے تو یہ آخر میں ہو جاتا ہے نا جب کوئی دلیل نہیں بنتی حالانکہ کوئی بھی عمل کرنے کے لئے ہمیں دلیل شرعی چاہیے آج کل یہ بڑی خرابی فائل گئی ہے کہ ارے ہم کرتے ہیں تو کیا وہ فلا مولانا صاحب کی بی بی بھی تو کرتی ہیں فلا مولانا صاحب کی بہن بھی تو کرتی ہیں یاد رکھئے صاف یاد رکھئے کہ شریعت میں دلیل شرعی موتبر ہے مولانا صاحب و ولی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں میں آپ جو یہ ڈھکوزلے بازیاں کر رہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ جو عورت تھی انہوں نے کہا کہ آپ کی بھی بھی تو کرتی ہیں تو ابن مسعود نے کہا کہ اندر جاؤ بھئی دیکھا ہو جائے تو وہ گئی اندر انہوں نے دیکھا تو ان کو شرمندگی ہوئی دیکھا کہ وہ ایسی نہیں تھی تو شرمندگی ہوئی پھر وہ واپس چلی آئی اس پر ایک جملہ کہا حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے بڑا زبردست جملہ تو آج کل کے مولویوں کو یہ سوچنا چاہیے اس جملے پر ہمارے لیے یہ جو ہے تعلیم ہیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ ابن مسعود کی بیوی ہیں تو وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں یعنی ابن مسعود کی بیوی ہوتے ہوئے تو یہ ممکنی نہیں کہ وہ یہ عمل کر لیں جو شریعت کے خلاف وہ کسی اور کی ہوتی تو کہا جائے تو یہ ہم نے بتایا کہ شوہر بھی اگر کہے تو یہ سرے سے یہ چیز ناجائز ہے کہ جو لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں اور دانتوں میں جو خلا اور اسی طرح سے جو بال یعنی روئیں اکھڑواتی ہیں ان عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اس لئے یہ عمل جائز نہیں